کرن جوہر اور وہ ڈائریکٹر رہ چکے ہیں شتیج پرساد آپ سب کو پتائے کہ اس وقت نسی بی کی گرفت میں ہیں وہ اس وقت کسٹڈی میں ہیں اور لگاتار ایک سے بڑھ کر ایک راز اگل رہے ہیں لیکن اسی بیچ شتیج پرساد کے وکیل ستیش مانس سندھے ویسے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ سب سے مہنگے وکیلوں میں گنے جاتے ہیں ستیش مانس سندھے تو ستیش مانس سندھے نے دعویٰ کیا ہے بومبی ہائی کورٹ میں جا کر کہ ان کے موکل یعنی شتیج پرساد پر انسی بی کی ادھکاریوں نے دباؤ بنایا کہ وہ کرن جوہر کے خلاف بیان دیں ستیش مانس سندھے نے کورٹ میں یہاں تک بتایا کہ شتیج پرساد کو انسی بی ادھکاریوں نے آفر دیا کہ کرن جوہر کو اگر فساد دیتے ہو تو ہم تمہیں چھوڑ دیں گے لیکن شتیج پرساد ایسا کرنے سے مقرگ ہے جس کے بعد انہیں کسٹڈی میں لے لیا گیا یہ دعویٰ ہے ستیش مانس سندھے کا ویسے آپ کو بتا دیں کہ ستیش مانس سندھے ریا چکرورتی کے بھی وکیل ہیں وہ مہاراشتر کے ممبائی کے مہنگے وکیلوں میں گینے جاتے ہیں جن کے فیس لاکھوں لاکھوں روپے میں ہوتی ہے تو اب ستیش مانس سندھے کہ یہ فی کہاں سے بھر رہے ہیں شتیج پرساد یہ بھی بڑا سوال ہے کیا کرن جوہر تو یہ فی نہیں دے رہے ہیں اور ویسے کرن جوہر کی مشکلیں جو دوسرا بڑا ثبوت ملا ہے ان کے خلاف نسی وی کو وہ ہے ان کے گھر پر ہوئی ایک پارٹی کا ویڈیو جو سوشل میڈیا پر 2019 سے وائرل ہے آپ نے بھی دیکھا کہ اس ویڈیو میں کئی بڑے کلاکار نظر آ رہے ہیں دپیکہ پدکون سے لے کر ارجون کپور رنویر کپور شاہید کپور ملائکہ روڑا خان یہ تمام لوگ نظر آ رہے ہیں تو اب اس ویڈیو پر بھی جات شروع ہوئی تھی اس ویڈیو کو فورنسیق لیب بھی جا گیا فورنسیق لیب میں یہ ویڈیو صحیح پایا گیا یعنی اس میں کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہوئی ہے اس میں جو کردار نظر آ رہے ہیں وہ سب ہی صحیح کردار ہیں جو بھی آپ دیکھ پا رہے ہیں اس ویڈیو میں وہ بلکل صحیح یہ فورنسیق رپورٹ بتاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ دوسرا ثبوت ہے کرن جوہر کے خلاف اس کے علاوہ انوہب چوپڑا جو کی assistant director رہ چکے ہیں دھرما پروڈکشن کے اور کرن جوہر کے بہت خاص مانے جاتے ہیں ہم آپ کو شنیوار سے ہی لگاتار بتا رہے ہیں کہ دو لوگ بہت خاص ہیں کرن جوہر کے right اور left hand مانے جاتے ہیں ایک تو انوہب چوپڑا جو کی left hand کہلاتے ہیں کرن جوہر کے اور دوسرے میں شتیج پرساد جو کی right hand کہلاتے ہیں کرن جوہر کے شتیج پرساد اس وقت custody میں ہیں جبکہ آپ نے یہ دیکھا کہ انوہب چوپڑا سے لگاتار پوچھتا چھو رہی ہے انسی بی انہیں لگاتار سمن کر رہی ہے اور ہر دن وہ تقریباً انسی بی کے آفس میں جاہی رہے ہیں ان سے سوال انگا ہے تو تین بڑے ثبوت تو کرن جوہر کے خلاف مل چکے ہیں لیکن کرن جوہر نے جو شتیج چوپڑا کے وکیل ہیں ان کا دعویٰ یہ ہے کورٹ میں کہ جان بوچ کر انسی بی کے عدیقاری دباؤ بنا رہے ہیں تاکہ کرن جوہر کو اس میں فسائے جا سکے اس معاملے میں ان کی چوی خراب کی جا سکے